بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی صبح نیا دن بہت ساری خواہشوں امیدوں اور دھیر ساری دنوں کے ساتھ آج کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو میں آگئی ہوں کچن میں یہ ہے صبح کا ٹائم اور صبح کو آتے ہی پہلے یہی کام ہوتا ہے کہ رات کے جو دھولے وے برتن ہوتے ہیں ان کو ان کی جگہوں پہ لگانا ہوتا ہے دھیان یہی ہوتا ہے کہ چائے بھی رکھ دو واتا بھی گونکے رکھو تو اگر ناشتہ صبح صبح پراتے کا اگر کوئی ناشتہ آج ہمارا مون ہے ناشتہ پراتے بنیں گے ناشتے میں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پہلے آٹا گونکے رکھو اس کے بعد پھر برتن اس کی جگہ پر لگاؤ اور چائے بھی رکھو اور اتنے سارے کام ہوتے ہیں ایک ساتھ کرنے کے لئے تو اگر دیکھا جائے تو ایک ناشتہ ایک ہی لفظ ہے کہ ناشتہ لیکن اس میں کتنی ڈیٹیل ہے کتنا کام ہے وہ تو ایک عورتی جان سکتی ہے کہ کس طرح سے ناشتہ بن کر سامنے آتا ہے اس میں کتنا کام ہوتا ہے اس کے بعد جا کے ناشتہ تیار ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ورڈ کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہوتی ہے صبح آؤ کچن میں جو برتن ہیں دھولے ہوئے ان کو دوبارہ سے دھو کیونکہ رات کو یہی رہتا ہے کہ کوئی چیز ان کے اوپر نہ چل گئی ہو اور اپنے لئے دل کو دسلی دینے کے لئے کو دوبارہ سے دھونا پڑتا ہے پھر چائے رکھو آٹا گون دو آمیلٹ بنانا ہے تو پھر انڈے پیاس ورہا ہری مرچے سب کچھ اور کہنے کو تو کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آمیلٹ بنانا اور ہری مرچوں والا بنانا آج ذرا ہری مرچے تیز کر دینا دیکھیں کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہنے والے لیکن جو پکانے والا ہے اس کو پتا ہے کہ ایک ورڈ ناشتہ اور اس کے پیچھے اتنی لمبی سٹوری ہوتی ہے جس پر کوئی بھی غور نہیں کرتا تو آج ناشتے میں میں بنا رہی ہوں پراتے بناوں گی اور اس کے ساتھ میں چٹنی بنا رہی ہوں انڈے الگ سے بوائل کروں گی اور جو چٹنی ہے اس میں اگر کوئی ڈالنا چاہے اگر کوئی فرمائش کر دے گا تو اسی میں یہ انڈا ڈال کے ان کو فرائے کر کے دے دوں گی میں تو میرا موڑ آج چٹنی کا ہے ٹاماتر اور اس کے ساتھ ٹاماتر ہری مرچ اور لسن اور ایک پیاز اس میں کوٹا وزیرہ وہ ڈال دیا تھا اور نمک کوٹیوی لال مرچ اگر ہری مرچیں زیادہ ہیں تو پھر لال مرچ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بلینڈر میں میں نے بلینڈ کر دیا ہے اور اس طرف جو آپ کو نظر آرہا ہے بند جس کے اوپر ڈھککن لگاوا ہے اس میں میں نے فرائنگ پین میں ہلکی آنچ پر تھوڑا سا آئل ڈال کے وہ چٹنی ڈال کے اس میں رکھتی ہے تو وہ پکتا رہے گا اس طرف میں پراتھے بنا رہی ہوں اور پراتھے کے ساتھ چٹنی یا پراتھے کے ساتھ اچار مجھے اتنا پسند بہت زیادہ پسند ہے انڈا بھی شوق سے کھاتے ہیں مجھے ہی پسند ہے زیادہ گھر میں اور بس پراتھے بنا لوں گی اس کے ساتھ پھر چٹنی بنا لوں گی اور چائے میری جو ہے وہ بن گئی ہے تقریباً وہ میں نے تھرماس میں نکال لی ہے اور یہ ہے چٹنی پہلے یہ بلینڈ کر لی تھی اس کے بعد اس کا تڑکہ بس ایسی آئل میں اس کو ڈال کے اور تھوڑا سا اس کو بھونوں گی پھر اس کا آئل نکل آئے گا جیسے پھر چٹنی تیار ہو جائے گی اور یہ ہے پھر اس کے بعد کا ٹائم فش فرائی کرنی ہے لیکن اس کو پہلے میرینیٹ کر کے رکھوں گی اس کے لیے میں نے ادرک لسن کا پیسپ لے لیا ہے ایک چمچ بھر کے اور اس میں مسالے اٹ کروں گی اس طرح سے بھی کبھی کبار بناتی ہوں زیادہ تر نہیں تو اس میں زیرہ ہے پساوہ زیرہ ایک چمچ بھر کے اور ایک چمچ لال مرچ ہے مرچیں اس میں تیز ہوں گی اور یہ ہے حلدی آدھا چمچ تقریباً حلدی ہے اور نمک ڈال دیا ہے اور کٹیوی لال مرچ یہ ڈال کے اور ان کو مکس کر لوں گی اور دھنیا پاوڈر جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے کیونکہ پانی اس میں تھوڑا سا یہ خوشک لگ رہا تھا اور تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دیا ہے یہ جو سرکہ میں نے ڈالا ہے یہ ایک چمچ کے قریب ہے لیکن تھوڑا سا میں نے اور بھی اس میں ڈال دیا تھا تھوڑی سی کھٹائی آ جائے گی اور یہ ہے فوڈ کلر فوڈ کلر سے نا اس میں وہ والا کلر آئے گا جو آپ لوگ باہر کھاتے ہیں اور اس میں ٹیسٹ بھی وہی آئے گا جو آپ باہر بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ والا ٹیسٹ ہے اس میں جو ہم گھر میں فرائے کرتے ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے اور یہ ہے آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً دو سے تیم چمچ اس میں ڈال کے اور اس کا پیسٹ سا بنا کے اور یہ مجھے ڈرائے لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا تھا کیونکہ ادرک لسن کا پیسٹ جو ہم بناتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی جو اٹ کرتے ہیں بس اسی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بلکل ڈرائے تھا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا تھا بس اس کو فش پر لگا کر اور رکھ دوں گی میرین اٹ کر کے اس کو کافی ٹائم تک یہ میں نے فود کلر تھوڑا سا اور اٹ کیا ہے کیونکہ اس میں ایک اورنج سا اچھا سا کلر آئے گا ریڈ کلر ہے یا اورنج کلر ہے جو بھی ہے لیکن اس کا کلر تھوڑا سا فش کا ڈارک ہونا چاہیے تو بس یہ فش پر لگا کے اور میں رکھ دوں گی اگر اوور نائٹ رکھتے ہیں تو اور بہت اچھا ہے ورنہ آپ زیادہ مچھلی لے کے اس کے اوپر یہ لگا کے اور اس کو پریج میں رکھتے ہیں تو جب بھی فرائے کرنی ہو تو پھر اس کو مسیسی مسالے کے ساتھ ہی اس کو فرائے کریں تو بہت مزے کی لگتی ہے اور زیادہ تر ہم لوگ بلکل پلین جو نمک لگا کے فش کو رکھا جاتا ہے اسی طرح سے زیادہ تر وہی کھاتے ہیں لیکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ اس کا اپنا طریقہ ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے تو گلوز میں نے پہن لیا کیونکہ اس میں لسن بھی ہے اور لال مرچ بھی کافی ساری اور مچھلی کی جو بو ہے وہ نہیں جائے گی ہاتھوں سے نہیں جاتی ہے ویسے تو نہیں آئے گی اوپر وہ جو ربر نہیں ہوتا اس کا دہی اور دودھ والے جو ہوتے ہیں وہ ڈال دیئے تھے تو پھر یہ رک گئے تھے گلوز تو اس طرح سے لگا کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور واقعی پورے گھر میں ایسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ باہر بیٹھ کر کھا رہے ہوں وہ والی خوشبو آتی ہے اور اکثر ہم لوگ سمپل فش فرائی کرتے ہیں سمپل صرف نمک لگا کے اس کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دھو کے ڈرائے کر کے اور پھر اس کو فرائی کرتے ہیں اور گرم گرم ہونی چاہیے اور میرے بہنوں ہی کہتے ہیں کہ فش جو ہے اس کو تھنڈا نہیں ہونا چاہیے وہ گرم گرم تبہی سے اتر ہے اور اس کا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اکثر ہم لوگ وہی بناتے ہیں یا پھر اس کا سالن جو ہے وہ مجھے بھی پسند ہے میری بہن کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن اس طرح کی جو فش ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے تو ہر طریقے سے بنانا چاہیے یہ بڑی مزیکی لگتی ہے تو میرینیٹ کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس دن ہم لوگوں کو کھانا کھاتے کھاتے چار بچ گئے تھے کیونکہ اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھا اور اس کے بعد پھر گیس چلی گئی تو پھر اس کا ویٹ کیا تو پھر جب میں نے کہا کچھ اور بنا کر دے دیتی ہوں لیکن جو شوقین ہوتے ہیں فش کے تو پھر انہوں میرے ہاں سبر نے کہا کہ نہیں مجھے یہی کھانا ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں تو پھر بچ میں تھوڑا سا ادھر ادھر سے کوئی نمکو وغیرہ یہ وہ کھا لیا اور پھر ہم نے چار بچے کھانا کھایا اور جب بھوک لگی ہو اور پھر کوئی آپ کی فیوریٹ ڈش ہو تو پھر آپ کتنا کھانا کھاتے ہیں یا آپ اندازہ کریں ہم نے چار بچے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور یہاں پر اس کو بس چھوڑ دیا تھا گیس کے انتظار میں کہ آئے تو پھر میں اس کو فرائے کروں تو بس پھر تین بچے کے بعد میں اس کو بس فرائے کر رہی ہوں اس کے لیے میں میں نے اس میں بھی آئل ڈال دوں گی اور اس طرف آئل ڈال رہی ہوں وہ چاول بناوں گی اس کے ساتھ وائٹ چاول سمپل تو اس طرف میں نے تھوڑا سا وہ ڈال دیا ہے آئل اور اس میں نمک ڈالوں گی سمپل اور پانی ڈال دوں گی اور چاول ڈال دوں گی اس طرح سے وائل کروں گی چاول ایک طرح سے اور اس طرف میں نے آئل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے تھوڑا سا یہ اچھا سا گرم ہو جائے گا پھر اس میں ڈال دوں گی فش یہ تو سب کوئی پتا ہے کہ فش کو فرائے کیسے کرتے ہیں لیکن آئل میں نے یہاں پر بہت زیادہ نہیں لیا کیونکہ وہ پھر ضائع ہوتا رہتا ہے یہ بھی آئل بچ چاہے گا تو پھر میں اس کو ایک ہی دفعہ اگر کسی چیز میں یوز کروں گی تو کر لوں گی ورنہ تو پھر یہ آئل جس فش میں مسالہ لگا ہوتا ہے وہ پھر ضائع آئل ہوتا ہے ویسے تو اگر ہم بیسے ہی سمپل جو فش فرائے کرتے ہیں تو اس کا آئل تو پھر بھی یوز ہو جاتا ہے جس میں مسالہ ہوتا ہے وہ مسالہ پھر جلتا ہے پھر اسی آئل میں زیادہ زیادہ میں نے آئل نہیں لیا اتنا لیا ہے کہ یہ فرائے ہو جائے اور اس طرح سے بس اس کو فرائے کر لوں گی اس کے بعد اس کے اوپر آپ کی مرضی ہے چاٹ مسالہ ڈال دیں میں نے تو اس کے اوپر پھر چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ اگر چٹنی بنانا چاہیں جو میں نے ابھی چٹنی صبح میں بنائی تھی ٹاماتر ہری میرچ لسن ادرک اور پیاس تھوڑی سی ڈال کے اس کو بلینڈ کریں اور پھر تھوڑا سا آئل لے کے اس میں اس کو فرائے کر لیں اچھے سے اس کا جب آئل نکل آئے تو وہ چٹنی تیار ہو جاتی ہے پھر آپ اس کے ساتھ مچھلی کے ساتھ بھی اس میں کام آ جاتی ہے وہ والی چٹنی تو بس یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں چاول دم پر آ گئے ہیں اب ان کو دم پر رکھ دوں گی اور اس کا بھی آخری چکر ہے مچھلی کا اور یہ میں نے ڈال دیا اب یہ بس فرائے ہو جائے گی تو پھر بس اب کھانا کھا لیں گے اور آج کا میرا یہ پورا دن ہی گیا ہے پورا دن گیا ہے اور میں نے صرف فش فرائے کی یہ کہنے کو تو دیکھیں ویسے تو جیسے میں نے کہا کہ ایک ورڈ ہوتا ہے ناشتہ اور اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہوتی تو آج میں نے صرف فش فرائے کی اور چاول اُبالیں اور اس میں میرا پورا دن گیا ہے ایک تو گیس کے انتظار میں اب ہمیں بھی سیلینڈر لینا پڑے گا کافی لوگوں نے لے لیا ہے تو کچھ جگہ پہ نہیں جا رہی ہے گیس میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ جگہ پہ نہیں جا رہی ہے اور کچھ جگہ پر بہت زیادہ جاری گھنٹا دو گھنٹے کے لیے تقریباً چلی جاتی بلکل لوگ جاتی اس پر کچھ بھی نہیں پکتا تو لیکن الحمدللہ ہمارا کھانا تو بن چکا لیکن چار بجے کھانا کھانا یہ بھی ایک بس ان کے ساتھ ہی اب چلنا پڑے گا جس جس ٹائم پر گیس آئے گی اس طریقے سے ہم لوگ پکائیں گے اور بس اب یہاں پہ تیار ہے فش نکال لوں گی اور چاول گرم گرم بلکل تیار ہے اور چاول ماشاءاللہ یہ والے اتنے اچھے ہیں ان پر بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے بس اگر ایسے ہی اُبال لو تو بھی اچھے بنتے ہیں خوشبو اتنی اچھی آتی ہے تو اس پر میں نے بہت زیادہ محنت نہیں کی ہے بس نمک ڈالا تھوڑا سا آئل اور پانی ڈال کے میں نے اُبال لیا ہے پانی پھینکنا چاہیے چاولوں کا لیکن میں نے نہیں پھینکا تو بس یہاں پر تیار ہے اور یہ تھی میری آج کی روٹین شام تک کی تو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ